بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سی جو ہے وضائف دیتے ہیں جو لوگوں کی پریشانیوں کے بارے میں شادی کے حوالے سے ہو روزگار کے حوالے سے ہو اور آج کل جیسے یہ سفر کا معنی آ رہا ہے تو ابھی میں نے ایک سفر کے حوالے سے ایک جو ہے وظیفہ بتایا ہے اور سفر کے حوالے سے معلومات بھی بتائی ہیں وہ ضرور جو ہے میری ویڈیو آپ دیکھیں اس میں آپ کو سفر کے بارے میں معلومات ہوں گی نیچے ڈسکرپشن میں میری ویڈیو کا لنک آ رہا ہے آپ میری چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈی سفر کے حوالے سے بہت سے اہم معلومات دی ہیں تاکہ ہر مسلمان کو پتا ہو کہ اسلام میں سفر کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کرنا چاہیے ہمیں سفر کے حوالے سے کیا عمال کرنے چاہیے اور کیسی ہماری سوچ ہونی چاہیے سفر کے بارے میں کیونکہ بہت سے لوگ سفر کو منوز بھی کہتے ہیں کہ سفر کا معنیہ منوز ہے اور وہ کیوں کہتے ہیں یہ بھی اس کے اندر تفصیل سے بتایا ہے اور آج جو پھلال محبوب چنل پر ہم آئے ہیں وہ ایک بہت ہی اچھا اور ب بہت ہی زبردست وظیفہ لے کر آئے ہیں وہ ہے دو رکعت کا وظیفہ دو رکعت دو رکعت کا وظیفہ اس لیے ہے کہ اس میں چار سجدیں ہیں اور چار سجدوں میں یہ عمل کرنا ہے اور یہ عمل جب مشکلات بہت زیادہ ہوں بیماریاں داتا ہوں پریشانیاں داتا ہوں حبادث ہوں جننات یہ جادو سے آپ پریشان ہو رہے ہوں تو اس حوالے سے یہ ایک بہت ہی زبردست عمل ہے اس حوالے سے بہت زبردست عمل ہے اور اس عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی بیماریاں بھی دور ہوں گی پریشانیاں دور ہوں گی اور جادو اور جنات کا اثر بھی ہتم ہوگا کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ آپ نے دو رکعت نفل کی نیت باننی ہے اور دو رکعت نفل کے اندر آپ نے یعنی کہ آپ نے جب سجدے میں جانا ہے تو سجدے میں آپ نے ہر سجدے کے اندر آپ نے سبحان ربی العالی جو تین دفعہ پڑھتے ہیں وہ پڑھنے کے بعد آپ نے چالیس مردوہ لا الہ الا انت سبحانگا انی کنتم من الغالبین یہ چالیس مردوہ پڑھنا ہے یعنی دو رکعت میں چار سجدے ہوتے ہیں ان چاروں سجدے میں آپ نے چالیس چالیس مردوہ سبحان ربی العالی پڑھنے کے بعد آپ نے چالیس مردوہ پڑھنا ہے جب آپ نے یہ دو رکعت نماز پڑھ لیا اور سلام پھیڑ لیا سلام پھیڑنے کے بعد پھر آپ نے پورے دس منٹ آپ نے گرگڑا جو بھی آپ کی حاجت ہے ضرورت ہے پریشانی ہے یا کسی بھی مسئلے میں آپ گھرے ہوئے ہیں جادو کی وجہ سے پریشان ہے جنات کی وجہ سے پریشان ہے یا اولاد کی وجہ سے آپ پریشان ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے یا جو بھی جس حوالے سے بھی پریشانی آپ کو ہے آپ نے وہ ذہن میں رکھ کر اور اللہ ربی العزت سے مانگنا ہے اور اگر کوشش کریں کہ رونا آجائے آپ کو دعا کے لئے اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لے تاکہ اللہ رب العزت جو ہے اس دعا کو جلدی قبول کرتے ہیں جو اللہ رب العزت سے رو رو کر مانگی جائے اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت مستر کی دعا جو مسترب ہو اس کی دعا کو جلدی قبول فرماتے ہیں تو یہ وظیفہ بہت ہی زبردست وظیفہ ہے اس کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدنی ہیں لاکھوں لوگوں کے مسائل ہیں آج ہم یہ آپ کے ساتھ اسی لئے شیئر کر رہے ہیں یہ ایک بہت ہی ہمارے قریبی بزرگ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ وظیفہ بتایا ہے اور یہ ہم آپ سے آج شیئر کر رہے ہیں اور اس کی اجازت جو ہے عام ہے انہوں نے ہمیں یہ خاص طور پر یہ وظیفہ دیا تھا لیکن ہم یہ آپ کو خاص طور پر یہ اس کی عام اجازت دیتے ہیں کوئی بھی بہن کوئی بھی بھائی اس وظیفہ کو کر سکتا ہے دو رکعات نماز کا وظیفہ ہے اور چار سجدوں میں آپ نے یعنی سبحانہ ربی العالی تین مرتبہ پڑھنے کے بعد چاریس چاریس مرتبہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین یہ پڑھنے کے بعد سلام پھرنا ہے سلام پھرنے کے بعد پھر آپ نے کم از کم دس منٹ ضرور دعا مانگنی ہے دعا مانگیں گے انشاءاللہ اور اس نیت سے مانگیں دعا کے بعد آپ یہ نیت کریں کہ جو میں نے مانگا اللہ رب رزت نے مجھے دے دیا امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی بلال محبوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی جو ہمارا چینل حافظ جارویمان جو میرا چینل ہے اس چینل کا ڈسکرائپشن میں جو لنک آ رہا ہے وہاں جا کر ہماری ویڈیوز بھی دیکھیں اس میں ہم نے بہت سارے وضائف دیئے ہوئے ہیں ہر حوالے سے آپ کو وضیفہ ملے گا اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے اور وہ آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کومنٹس کریں تاکہ ہم آپ کو جو ہے اس کے حوالے سے کوئی اچھا وضیفہ یا کوئی عمل بتائیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ